ہمیشہ کی طرح آج بھی انہوں نے ایک محلہ کی آواز اٹھانے پہ حق کی آواز اٹھانے پہ محلہ کو دبانے کی محلہ کو کچلنے کی کوشش کی ہے لیکن یہ ان کی غلط فہمی ہے انہوں نے ایک فرحت کو اسلام سے خارج کرنے کی بات کی ہے لیکن آج ناجینے کتنی فرحت ایسی پیدا ہو چکی ہیں جو اپنے حق کی آواز اٹھا رہی ہیں کتنی محلہوں کو یہ خارج کریں گے اسلام سے کیا اسلام سے محلہوں کا وجود ختم کرنا چاہتے ہیں ہمیشہ سے محلہوں کو دبا کے کچل کے ان لوگوں نے رکھا کبھی آج تک اس سے پہلے جب محلہیں پرتاڑی تھی جب محلہیں تین طلاق دے کے گھر سے بچوں کے ساتھ اپنے لاوارز دربدر بھٹک رہی تھی اس ٹائم انہوں نے شوہروں کو بلا کے کبھی یہ بات سمجھائی کہ تمہاری بیویوں کے حقوق کیا ہیں تم پہ کاش یہ بات یہ لوگ سمجھاتے تو آج یہاں تک نوبت نہیں آتی اس ٹائم انہوں نے شوہروں سے یہ بات کہی کہ ایسے شوہروں کو اسلام سے خارج کر دیا جائے گا یہاں پہ بھی ایک عورت کو ہی کچلنے کی بات ہو رہی ہے کہ اس نے حق کی آواز اٹھائی تو آپ اسے اسلام سے نکال دیں گے ان کو اس چیز کی ایتھارٹی نہیں ہے یہ کہہ رہے ہیں اسلام سے نکالنے کی بات تو یہ 1937 میں انگریزوں کی حکومت میں مسلم پرسنل لاؤ بورٹ جو بنا اس کی جو ان کے دماغ جو ہیں وہی انگریزوں والے دماغ کی بات کر رہے ہیں یہ وہی سوچ کی بات کر رہے ہیں تو ان کو کرنے دیجئے ہمارا مشن جو ہے وہ چلتا رہے گا مہلائیں اپنے حق کی آواز اٹھاتی رہیں گی یہ لڑائی جاری رہے گی طلاق حلالہ بہو ویوہ جیسی پرتھا کو ختم جس طرح سے آج کے دور میں ہو رہی ہے یہ ضرور ختم کری جائے گی